ہم نے لیسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم فیس کو انیمیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں جو ایشو آ رہا تھا کہ یہ جو بہت زیادہ کی فریمز لگ جاتے ہیں یہاں پہ جن کو ہم شاید اپنی مرضی کے مطابق موڈیفائی نہیں کر سکتے یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا تو اس پرابلم سے نکلنے کے لیے ہمیں دوسرا آپشن بھی دیا گیا ہے اگر ہم اپنی مرضی سے انیمیٹ کرنا چاہے ہیں فیس کی ایڈیٹر کے ذریعے انیمیٹ کر سکتے ہیں فیس کی ایڈیٹر کے ذریعے انیمیٹ کرنے کے لیے میں وائس کے علاوہ باقی سب کچھ ڈیلیٹ کر دوں گا رائٹ تو اوری ہم کئی دفعہ دسکس کر چکے ہیں ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں لیٹسے میں یہاں پہ آ کے میں اس ٹائم لینک کو اوپر لے گیا ہوں اور اس پوری ٹائم لینک کو دہنے کے لیے یہ ہے تو یہ میں یہاں پہ اس طرح سلیک کر رہا ہوں اور میں جب دباؤں گا ڈیلیٹ تو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گا ابھی صرف میری وائس رہ گئی ہے باقی سب کچھ ڈیلیٹ ہو چکا ہے رائٹ تو میں اس ٹائم لینک کو دوبارہ ڈبل کر کے اس کی اپنی جگہ پہ واپس لے جاؤں گا ابھی کوئی بھی جو ہے وہ فیس کی اوپر انیمیشن نہیں لگی ہوئی میں اگر اس کو لے گے جاتا ہوں جسٹ وہ لیپ سنکنگ ہے وہ بکرز آوڈیو کی وجہ سے ہے سو ابھی ہم جو ہے فیس کی ایڈر کی ذریعہ انیمیشن کرنا سیکھیں گے فیس کو تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگین آپ اپنے ماؤت کو بڑا فیس کو بڑے قریب لے کے آئیں گے تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں فیس کی ایڈر میں نے کھول لیا ہے یہ دیکھنے میں بالکل اسی طرح ہی ہے جیسا کہ وہ پرانا تھا ہمارا فیس پپیڈ ایڈر لیکن اس میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ اس میں جو کچھ بھی آپ کر رہے تھے وہ ریکارڈ بھی ہو سکتا تھا یہاں پہ ریکارڈنگ اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ ٹائم لائن کے ذریعے کرنا ہے ٹائم لائن کو ادھر ادھر کر کے جب بھی آپ کریں گے کچھ اس سے چینج کریں گے اگین اسو کو سلیک کر کے تو وہ جو ہے وہاں بھی کی فریم لگ جائے گا فیس کی ایڈر کے ذریعے انیمیٹ کرنے کے لیے ہمیں پاس یہ گزمو ہے تو اس کے مطالف حصے ہیں اگر اس کو درمیان میں سلیک کر کے ادھر کریں گے تو آپ کا ہیڈ روٹیٹ کرے گا اور اس کو باہر سے یہ جو باہر والے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ہیڈ روٹیٹ کرے گا اس کے مطالف حصے ہیں اگین اس طریقے سے یہ روٹیٹ کرے گا باہر کریں گے تو ہیڈ روٹیٹ کرے گا اندر سے یہ اندر کلک کر کے تو یہ ہیڈ روٹیٹ کرے گا ہیڈ روٹیشن کا ایسے گزمو کہتے ہیں اگر آپ سے کہیں بھی ڈیفالٹ پوزیشن پر جانا ہے تو ریسٹ کا بٹن نہیں ہے یہاں پہ ڈیفالٹ کی کریں گے تو یہ اس کی ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی کسی جگہ بھی جا کے آپ نے انیمیٹ کیا ہے لیٹسے آپ اس ٹائم لائن کو یہاں پہ ادھر لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ اگین آپ نے کوئی ہیڈ وغیرہ روٹیٹ کیا ہے اس طریقے سے اور دیکھیں یہ کی فریم نیچے لگتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں یہ اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پہ آ جائے تو یہاں پہ ڈیفالٹ پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ دوسرا کی فریم بھی لگ جائے گا اور یہاں پہ یہ ڈیفالٹ کسی جگہ بھی آپ نے ڈیفالٹ پہ جانا ہے یا ریسٹ کرنا ہے اس کی ماؤت کی اور ساری چیزوں کو فیس کو تو آپ نے ڈیفالٹ کی سے کر سکتے ہیں کو جو ہے ڈیلیڈ کر دیتے ہیں تو یہ سارا جو ہے فیس کے اوپر جو انیمیشن تھی وہ ساری ڈیلیڈ ہو چکے ہیں میں بلکل چلا جاتا ہوں زیرو پہ تو ابھی اس کی فیس ایرڈر کو ہم سمجھتے ہیں اس کی کام کرنے کی فنکشنیلٹی بلکل فیس پپٹ کی طرح یہ لیکن ایک یہاں پہ چینج یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر رہے کہ آپ نے کلک اینڈ ڈریک کرنا ہوگا پہلے آپ سلیک کریں گے جو بھی فیچر دیکھیں یہ میں نے آئیز آئی بروز اور لپس سلیک کیا ہوئے اگر میں ٹائم لین کو آگے لے کے آتا ہوں جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کی فریم لگے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سلیک کر کے اور یہاں سے پھر کلک کر کے اوپر لے کے جانا ہے ادھر لے کے جانا ہے ادھر لے کے جانا ہے جس طرح آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح ہوں گی لیکن سلیک کر کے اس ہی ایریہ میں کرنا ہے ادھر کرنے سے نہیں ہوگا تو ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں مثل یہ میرے آپشن یہاں پہ سلیک کی ہوئے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور دیکھیں میں کلک کر کے ڈریک کر رہا ہوں تو میرے جو جو چیزیں سلیک کی ہوئی ہیں وہ ساری موو ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی فریم کی اوپر یہ آنکھیں کورنر کی طرف دیکھیں میں یہاں پہ چھوڑوں گا میرا کی فریم یہاں پہ نیچے لگ جائے گا پھر میں آگے چاہتا ہوں یہاں پہ آئے اور وہی چیزیں سلیکٹ ہوئی پڑی ہیں اور یہ جو ہے ادھر دیکھیں اس طرح دیکھیں اور نیچے تھوڑا سا دیکھیں تو میرا جو ہے کی فریم کور لگ گیا تو اگر میں شروع سے اس کے چلا کے لاؤں ٹھیک ہے دیکھیں ہیڈ بیلے اوپر جاتا ہے یہاں پہ یہ اوپر گیا دن یہ پھر نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ مینویل ہے سب کچھ تو آپ یہاں پہ مینویلی سب کچھ کر رہے ہوں گے جس حصہ کو انیمیٹ کرنا ہے اس کو پہلے سلیکٹ کریں گے اور پھر آپ جو ہے کسی نئے کی فریم کی اوپر نئی لوکیشن پہ جا کے اس کو ڈراب انڈ ڈریک کریں گے ماؤس کو چھڑیں گے تو وہ جو ہے آپ کی کی فریم نیچے لگ جائے گا اگر کسی بھی وقت سلیکٹڈ پارٹس کو آپ نے انسلیکٹ کرنا ہو تو یہ بٹن ہے ریفریش کا سب کچھ انسلیکٹڈ ہو جائے گا میں پلے ہیڈ کو نئی پوزیشن پہ لے آیا ہوں نئے کی فریم کی اوپر ابھی یہ جو دو آپشنز ہیں یہ اس سے آپ کا ہیڈ روٹیٹ ہوتا ہے میں اس کو سلیکٹ کر کے میں نے باقی چیزیں ساری ختم کر دی ہیں اس کو سلیکٹ کر کے میں جو ہیڈ ڈریک کر رہا ہوں دیکھیں صرف ہیڈ روٹیٹ ہو رہا ہے سلیکٹ میں نے یہاں سے کر کے ابھی ڈریک کر رہا ہوں میرا ماؤس بہر تو جا رہا ہے لیکن یہ ادھر سے سلیکٹ ہو کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب میں نے کیا تو میرا کی فریم یہاں پہ نیچے لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کی فریم لگ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو لیٹس سے میں تھوڑ سا کی پلے ہیڈ کو ادھر لے آتا ہوں اگین میں اس کے ہیڈ کو جو ہے یہاں پہ لاکے تھوڑا سا اس طرح کر دیتا ہوں کہ ہیڈ نیچے ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں ٹائم ایک کی فریم لگ چکا ہے تو یہ یہاں سے آتے ہوئے اپنا ہیڈ بھی روٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جو آپشن ہے یہ 360 ہے کہ جس طرح آپ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کا ایکچول یہ صرف اس وقت اویلیبل ہوگا جب آپ کا کریکٹر 360 ہیڈ بھلا ہوگا میں نے پلے ہیڈ کو ایک نئی پوزیشن پہ لائے ہوں نئے کی فریم کی اوپر اور ابھی اس آپشن کے ذریعے میں اس کو جو ہائے روٹیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ڈریک کر کے سلیک کیا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں یہ اس فریم کی اوپر ادھر دیکھے تو یہاں پہ کی فریم لگ گیا آگے آگے جاتا ہوں اور میں اس کو سلیک کر کے ادھر لے آتا ہوں اس طرح سے ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اس طرح دیکھے تو جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے اس طرح اس طرح کی فریم لگتے جائیں گے تو یہ مینویل ہے سارا کام وہ جو ہم نے فیس پپٹ سے دیکھا تھا کہ آپ ہر چیز آٹومیٹکل ہی ہو رہی تھی ہر چیز کی فریم لگ رہے تھے لیکن یہاں پہ کی فریم دیکھے کم لگ رہے ہیں لیکن ہماری مینویل ہو رہی ہر چیز تو ابھی ہم سے یہ دو سیٹنگ رہے گئی ہیں یہ جو ہے یہ جو درمیان میں اس کا یہ بلیک سا آنکھ کے اندر حصہ ہوتا ہے جس سے پیوپل کہتے ہیں اس کو سلیک کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لئے ہوتا ہے میں جاتا ہوں کہ اس کی فریم میں آئے تو اس کی آنکھیں تھوڑی سی بڑی بھی اس کے جو پیوپل ہیں وہ تھوڑی سے بڑے ہو جائیں کلک کر کے میں ڈریک کروں گا تو باقی چیزیں روٹیٹ تو کر رہی ہیں آنکھیں اس کی جو ہے پیوپل بھی چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ یہاں پہ آنے سے بلکل چھوٹے ہو گئے ہیں اور اس طرف جانے سے یہ کیا ہیں بلکل بڑے ہو گئے ہیں میں باقی چیزیں کو انسلیک کر لیتا ہوں سب کچھ انسلیک کر لیتا ہوں اور میں صرف ان دونوں کو سلیک کرتا ہوں تب یہ زیادہ کلیئر ہوگا تو دیکھیں یہ ادھر کرنے سے یہ بڑے ہو رہے ہیں باہر لے جانے سے ادھر کرنے سے چھوٹے ہو رہے ہیں اوپر کرنے سے بڑے ہو رہے ہیں نیچے کرنے سے چھوٹے ہو رہے ہیں اگن یہ مطالف ایکسپریمنٹشن ہے آپ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ بلکل چھوٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ آکے بلکل چھوٹے ہو گئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آکے یہ دوبارہ سے کیا ہو جائیں بہت بڑے ہو جائیں سرپرائز اور اینگر یہ بھی ایموشنز کو اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے دیکھیں یہ بلکل چھوٹے ہو گئے ہیں جو پرانی میری انیمیشن تھی وہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے ہر ایسے کی اپنی کی فریم لگیں گے آپ جس کو چینج کرنا چاہیں کیسے چینج کرنا چاہیں you can do it تو کسی بھی جگہ پہ جا کے سلیکٹڈ پارٹ کو انسلیکٹ کرنے کے لئے گئے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ سب انسلیکٹ ہو جائے گا تو اگر میں اس کو ڈیفالٹ پوزیشن پر لانا چاہتا ہوں تو ڈیفالٹ کی سب کچھ جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا کیریکٹر کا اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈیٹیل سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ مزید ایک منیو کھل جائے گا اسی کا تو یہ اور زیادہ ڈیٹیل میں اگین آپ جس جگہ پہ چیزیں لا کے چینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی لیٹسے یہ فیس ہماری طرف ہو یہ لیٹسے یہاں پہ اس کا فیس ہماری طرف ہے رائٹ تو یہ ڈیفالٹ کی یہاں پہ لگی ہو یہ اس وجہ سے ہماری طرف فیس ہے تو میں چاہتا یہ دیکھیں صرف ایک آئی برو کو آپ نے ریس کرنا ہے دیکھیں یہ اوپر جا رہی ہے رائٹ یہ بھی اوپر جا رہی ہے یہ ایک سائیڈ سی نیچے جا رہی ہے دوسری سائیڈ سی نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ مختلف کنٹرولز ہیں یہ آئی بروز کے لیے ہیں صرف اس کی ایکسپریشن اگین یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو سب کچھ ریسٹ ہو جائے گا رائٹ اس کی آئیز ہیں آئے کے جو ہے اگین چھوٹی ہو بڑی ہو آئے کا سائز کہ آنکھیں نیرو ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساری آنکھیں پھر یہاں پہ دیکھیں گے یہ آنکھیں اس کی نیرو ہو رہی ہیں یہاں پہ نیرو ہو چکی ہیں تو یہ مختلف اس طرح کنٹرول ہیں اس طرح نوز کے کنٹرول ہیں ٹھیک ہے نوز ایک طرف ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگین اوپر ہو رہا ہے اوپر چڑھا رہے ہیں نوز کو تو یہ کی فریم لگ رہے ہیں اور ماؤت کے اسی طرح ہیں لپس ہیں جو ہے جو ڈروپ ہو جاتا ہے بندہ حیرانگی سے تو وہ سارے لیپس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں خوش خوش دکھا سکتے ہیں فلیٹ کر سکتے ہیں یہ مختلف آپشنز ہیں یہ آپ یہاں پہ چھڑا چھڑی کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو ریسیٹ کریں گے تو سب کچھ ریسیٹ ہو جائے گا یہ ماؤت کا ریسیٹ ہوا ہے اگر یہاں پہ کچھ کیا تھا تو یہاں پہ دوبارہ ریسیٹ کرنا پڑے گا ہر چیز کا اپنا اپنا ریسیٹ ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو کر دیں گے اور اس کے مطابق یہ ڈیٹیل سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو زیرو پہ کریں گے تو ایکسپریشن جو ہے کسی بھی چیز کا ایکسپریشن کم سے کم ہوگا انڈر پہ لے کے جائیں گے کہ وہ بہت زیادہ ایکسپریسیو ہوگی مینز کہ وہ اس کو بہت زیادہ انہینس کر کے آپ کو دکھائے گا تو اس کو آپ یہاں سے بن کر سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیل والا پینل ہے سارا جو ہم نے بھی دیکھ لیا ایک بات یہاں پہ آپ کو کلیر ہونے چاہیے کہ یہاں پہ اگر آپ اس پینل میں جا کے آپ لپس کو چھڑا چھڑی کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے یہاں پہ انیمیشن کی ہے لپس کے اوپر وہ لپس سنکنگ کی وجہ سے ڈسیبل ہو جائے گی تو جو آپ چاہ رہے ہیں بیکاس کریکٹر اس وقت باتیں کر رہا ہے جس وقت وہ ڈائلوگ بہر رہا ہوگا تو آپ کے لپس سنکنگ جو ہے وہ اس کی پریورٹی زیادہ ہے اس لپس سنکنگ کی اس کی فریم کی یہاں پہ لپس کو آپ نے چینج کر دیا دیکھیں یہ لپ اس طرح ہو گئے لیکن یہ ہنڈر پرسن انیمیشن اسی نہیں ہوگی بیکاس یہ والا جو کی فریم لگا ہے اس کے لپس کے اوپر یہاں پہ نیچے جا کے ہوگا وہ جو ہے اس کی فریم کو یہ وائس والا کی فریم جو ہے اس کو سپر سیڈ کر دے گا یعنی کہ اس کی پریورٹی زیادہ ہے اس کی فریم کی پریورٹی زیادہ ہے بجائے جو نیچے لگا ہوا ہے لپس کی اوپر کی فریم تو اس انیمیشن کو لپس کی اوپر جو چھڑا چھڑی کریں گے تو وہ ڈائلوگ والے کریکٹر میں ڈائلوگ جہاں پہ آڈیو ہے اور لپسنگ کی وجہ سے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایک مائنڈ میں آپ کے بات ہونا چاہیے اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فیس ایڈرٹ کے ذریعے پہلی جو ٹیپ ہے مورف کے ذریعے آپ اپنی مرضی کی ہر پارڈ کو انیمیشن کر سکتے ہیں تو یہ ایک کافی لمبا پروسس ہے اگین آپ مختلف تجربے کرتے رہیں گے تو آپ اس میں ریفائن ہوتے رہیں گے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سی یو اندر نیکس ویڈیو